موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتی ہوں آپ کو یو اے اے نیوز اوفیشل چینل پہ پڑھتے ہیں آج کی نیوز کی طرف دبائی میں ٹریفک مانیٹرنگ کے لئے سمارٹ سینٹر قائم معمولی ٹریفک کلاورزی بھی نوٹ ہو سکے گی دبائی میں ٹریفک مانیٹرنگ کے لئے جدید ترین سمارٹ سینٹر قائم کر دیا گیا ہے جس کی بدلہ درائیورز کی معمولی ٹریفک کلاورزی بھی نوٹ ہو سکے گی دبائی کے فرمارمہ اور عمارتی وزیراعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد المقتوم نے انٹالیجنٹ ٹریفک سسٹم سینٹر کا افتتاہ کر دیا ہے جس پر 590 ملین درہم کی لاغت آئی ہے آرٹیفیشل انٹالیجنس وسی ڈیٹا اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ سینٹر دنیا کے جدید ترین ٹریفک کنٹرول سینٹرز میں سے ایک ہے جو کسی بھی مقام پر ٹریفک جیم اور رش کی پہلے سے ہی پیش گوئی کر سکے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف آمراتی اسپتال کی سنگین غفلت نے خاتون کا حمل زائع کرا دیا دو لاکھ درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا آمراتی ریاست راسول الخیمہ میں ایک نجی اسپتال کے ڈاکٹر کی غفلت سے ایک خاتون کا حمل زائع ہو گیا جس کے باعث خاتون اور اس کا خوابن بہت صدمے میں ہے عدالت نے انسانی جان کے ضائع ہونے کے ذمہ دار اسپتال اور اس کے ماہر امراض اتفال پر دو لاکھ درہم کا بھاری جرمانہ آئیت کر دیا ہے اس کے علاوہ متاثرہ عرب جوڑے کو پانچ لاکھ درہم بدور ارجانہ ادا کرنے کا حکم بھی سنایا جس میں سے ساڑھے تین لاکھ بیوی کو اور ڈیڑھ لاکھ خوابن کو دیے جائیں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امراض کے لیڈروں نے بحرینی وزیر آزم کی وفات پر تازیت کا اظہار کر دیا بحرین کے وزیر آزم خلیفہ بن سلمان الخلیفہ جو امریکہ کے ایک اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد چوراسی سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں ان کی وفات پر دنیا بھر کے لیڈروں اور سربراہان سلطنت کی جانب سے تازیت اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے امراتی فرما رواؤں اور اہنماوں کی جانب سے بھی تازیتی پیغامات جاری کیے گئے ہیں شیخ خلیفہ شیخ محمد بن راشد اور شیخ محمد بن زائد نے بھی بحرینی وزیر آزم کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف دبائی شاپنگ فیسٹیول اپنی تمام تر تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ سترہ دسمبر سے شروع ہوگا ساتھ ہفتوں پر مشتمل یہ تہوار بڑے میوزیکل کانسٹ کے ساتھ شروع ہوگا جس میں دنیا پر سے مشہور گلوکا شرکت کریں گے اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا اس فیسٹیول کا انعقاد کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ دبائی فیسٹیول میں قریداری کا غیر معمولی تجربے سے لطف اندوس ہونے کے ساتھ ساتھ فیسٹیول میں انٹرٹینمنٹ کے بھی خاطر خواہ مواقع موجود ہوں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امراض کے شہریوں اور رہائشیوں کے لیے عمرہ گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے وہ تمام افراد جن کی عمر 18 سال سے 50 سال تک ہے وہی عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں ان تمام افراد کے لیے لازمی ہے کہ ان کا پی سی آر ٹیسٹ منفی آیا ہو یہ متحدہ عرب امراض سے روانہ ہونے سے پہلے بہتر گھنٹوں میں آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے پی سی آر ٹیسٹ کیا ہو تمام ظاہرین کو عمرہ ادائیگی کے حوالے سے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا تمام افراد کو اعتمارنا اپلیکیشن جو کہ وزارت ہے حج اور عمرہ کی ادائیگی سے متعلق وزارت کی ملکیت ہے مسافروں کو توقعنا اپلیکیشن انسٹال کرنا ہوگی اگلی خبر دیتے ہیں متحدہ عرب امراض میں خودکوشی سے موت کیا اس کی کوشش کرنے سے متعلق کیا قانون ہے متحدہ عرب امراض کے صدر عزت ماب شیخ خلیفہ بن زید النہیہ نے صدارتی فرمان کے ذریعے خودکوشی سے متعلق قانون جاری کیا ہے صدر کا کہنا ہے کہ جو بھی شخص خودکوشی کی کوشش کرے اسے علاج کیلئے بھیج دیں اور کوئی سزا نہ دیں تا ہم جو شخص کوئی شخص جو خودکوشی کرنے میں اس کی مدد کرے اسے سزا دی جائے ملک میں اس حوالے سے ٹول فری نمبر 08004673 جاری کیا گیا ہے جسے دماغ سے متعلق صحت میں معاونہ فرام کی جائے گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات کی وہ کمپنیاں جنہوں نے کرونا کے دوران اپنے ملازمین کی کارٹی کی تنخواہیں واپس کر دیں متحدہ عرب امارات میں بھی حالات کچھ مختلف نہیں تھے متعدد کمپنیوں نے متعدد ملازمین کو نوکری سے پارے کر دیا اور بیشتر نے لوگ ڈاؤن کے دوران ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کر دی تاہم متحدہ عرب امارات کی کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن کو کرونا کے دوران اپنے ملازمین کی کارٹی کی تنخواہیں واپس کر دیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف ترسلاتیں ذہر پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی بھیج دیں پاکستانی روپیہ اشیاء کی سب سے اچھی کارکردگی کی حامل کرنسی بن گیا ہے گزشتہ ڈھائی ماہ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں دس روپے کا اضافہ ہوا ہے ماہیرین موشت کے مطابق روپے کی قدر میں یہ بہتری حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے والوں کے خلاف پریک ڈاؤن برامدار میں اضافے اور ترسلاتِ ذر میں اضافے کی وجہ سے ہوئی ہیں پڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف ابو زہبی میں چار بلڈنگز ایک سو چوالیس منزلوں کو در سیکنڈ میں گرائے جانے کا منصوبہ تیار ابو زہبی میں چار بلڈنگز کو ان کی ایک سو چوالیس منزلوں سمیت صرف در سیکنڈ میں گرائے جائے گا ابو زہبی کے ڈپارٹمنٹ مینسپلٹیز اینڈ ٹرانسپورٹ کی جانب سے مینا زائد کے علاقے میں واقعہ ان بلند منزلہ ٹاورز کو گرانے کا مقصد اس علاقے کو جدید ترین مقام میں بدلنا ہے ابو زہبی مینسپلٹی کے مطابق ترقیادی پروجیکٹ کے فیز ڈو کے تحت ان ٹاورز کو گرانے کے بعد یہاں پر نئے سیایتی مقامات کے علاوہ کمرشل اور رہائشی امارات تعمیر کیے جائیں گی اس سلسلے میں مینا پلازا ٹاورز کو ستائیس نومبر دو ہزار بیس کو گرائے جائے گا جس میں امارتوں کو مصمار کرنے والی کمپنی بھی شامل ہوگی آس پاس کی امارتوں کو اس مصماری کے عمل کے دوران بچانے کی خاطر بہترین سیفٹی اور سیکیورٹی سٹینڈر سے خیار کیے گئے ہیں ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مل سکیں ٹھینک یو